اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے فاہد موسیٰ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا مولی کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا مولی کے فائدوں کے بارے میں اور اس کے نقصانات کے بارے میں تو چلے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکیں تو چلے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مولی کی نوٹریشنل ویلیو سو گرام مولی میں سولہ کیلوریز پائی جاتے ہیں 3.4 گرام کارٹس 1.6 گرام فائبر 0.1 گرام فیٹ 0.68 گرام پروٹین اس کے علاوہ اس میں ریٹامین بی ون بی ٹو بی تری بی فائف بی سکس بی نائن بیٹیمن سی اس کے علاوہ کافی سارے منرلز بھی پائی جاتے ہیں کیلشیم سوڈیم پوٹیشیم مینگنیشیم مینگنیز فوس فورس کوپر آئیرن زینک اور کافی سارے انٹی آکسیڈنٹس بھی پائی جاتے ہیں اس میں تو چلے دوستو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مولی کے فائدوں کے بارے میں یہ ویٹ لاؤس میں ہیلپ کرتی ہے کیونکہ اس میں کیلوریز کم ہیں تو اس وجہ سے یہ ویٹ لاؤس والوں کے لئے کافی اچھی ہے جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے یوٹین میں مولی کا استعمال کرے تو اس سے ان کا ویٹ لاؤس جلدی ہوگا اس کے علاوہ یہ کولیسٹرون کو کم کرتی ہے اس وجہ سے یہ ہارٹ کے مریضوں کے لئے کافی اچھی ہے اس میں ویٹامین سی ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ایمیونیٹی کو انکریز بھی کرتی ہے اور سٹرونگ بھی بناتی ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹامین بی ون بی ٹو بی ٹری بی فائف بی سیکس اور ویٹامین سی ہوتا ہے تو اس کین کی کلینزنگ بھی کرتی ہے اس کین کو ایکنی سے پروٹیکٹ بھی کرتی ہے اور سفنیس سے بھی بچاتی ہے تو یہ اس کین کے لئے بھی کافی اچھی ہے اس میں فائبر ہوتا ہے اس وجہ سے یہ کونسیپیشن والوں کے لئے بھی کافی اچھی ہے یہ ہمارے جسم کو بھی ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے کیونکہ اس میں پانی واپر ایک ڈالر موجود ہے اس کے علاوہ یہ بلیڈ پریشر کم کرتا ہے کیونکہ اس میں سوڈیم کم ہے اور پوٹیشیم زیادہ ہے اس وجہ سے یہ بلیڈ پریشر والوں کے لئے کافی اچھا ہے اگر ہائی بلیڈ پریشر والے مریض اس کو پنگلیوڈین میں استعمال کریں گے تو ان کا بلیڈ پریشر نارمل رہے گا اس کے علاوہ یہ شگر کے مریضوں کے لئے بھی کافی اچھا ہے کیونکہ اس میں 3.4 گرام کاربو ہائیڈریٹ ہے جو کہ کم ہے اور فائبر بھی موجود ہے تو اس وجہ سے یہ شگر کے مریضوں کے لئے بھی کافی اچھا ہے اگر وہ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کریں گے تو ان کا شگر لیول بھی نارمل رہے گا اس کے علاوہ یہ ڈینڈروف بھی کم کرتا ہے ہیئر لوز بھی کم کرتا ہے اس وجہ سے یہ بالوں کے لئے بھی کافی اچھا ہے اس کے علاوہ یہ ایسیڈیٹی میں فائدہ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ خانسی اور زخام کو بھی رکتا ہے اس میں انتھوس آینین اور سیو کیو ٹین دو انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو لیور کے فنکشن کو بہتر بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ کینسر سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہے تو چلے دوستوں یہ تو تھے مولی کے فائدے اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں مولی کے نقصانات کے بارے میں اگر آپ لوگ مولی کا زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے گیس ہو سکتی ہے بلیڈ پریشر لو ہو سکتا ہے بلیڈ شگر لو ہو سکتی ہے اس لئے آپ لوگ مولی کا استعمال زیادہ نہیں کریے گا ورنہ اس سے آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں ایک اور بات میں آپ لوگ کو بتا دوں مولی کھانے کو تو ڈائجسٹ کر دیتی ہے پر خود ڈائجسٹ نہیں ہو پاتی تو آپ لوگ جب بھی مولی کا استعمال کریں مولی کے پتوں کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو مولی ایزیلی ڈائجسٹ ہو سکے آج کی میں نے اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا ہے مولی کے بارے میں اب انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا مولی کے پتوں کے بارے میں ہم ایک دن میں ایک مولی ایزیلی کنزیوم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کریے گا اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال مولی کا ورنہ آپ لوگ کو نقصانات ہو سکتے ہیں چلیں دوستوں ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہیلڈی کھائیں خوش رہیں خوشیہ باتتے رہیں اللہ حافظ